اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے ہیں والا ہے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ پر ہم مشکی سوالات کر رہے ہیں اردو کہانی ایرک کی اردو میں الفاظ کے جملے بنائیں گے جو الفاظ ہیں ہمارے پاس وہ ہیں ہمی بھرنا بظاہر خطاتی عبارت معلوماتی اور زبان ہم ان کے معنی بھی دیکھ سے جائیں گے اور ان کے جملے بھی بناتے جائیں گے ہمی بھرنا ہمی بھرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے رضا مندی ظاہر کی تو بنے گا دعا نیال نے اردو سکھانے کی ہمی بھر لی بظاہر ہوتا ہے مطلب دیکھنے میں کہ ہمیں بظاہر لگتی ہے چیز لیکن اصل میں اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اردو کے کچھ حروف بظاہر ایک جیسے ہیں خطاتی خطاتی کہتے ہیں خوشخط لکھنے کو خوبصورت لکھائی کو خطاتی کہتے ہیں دعا نیال کے چچا خطاتی کرتے ہیں عبارت عبارت کہتے ہیں تحریر کو جیسے یہ ایک عبارت لکھی ہوئی ہے قرآن مجید کی ایک آیت آیت ہے یہ ایک اچھی عبارت ہے خوبصورت عبارت ہے معلوماتی علم دینے والی معلوماتی کا مطلب ہوتا ہے علم دینے والی ایرک اور دانیال معلوماتی کہانیاں پڑھنے میں مصروف ہو گئے پیارے بچو ہم مسلمان ہیں اور ہمارے مسلمان ہمارے دین کی بنیاد ہی علم پر ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وہی آئی اس میں بتایا گیا کہ پڑھ رب کے نام سے تو ہمیں بھی دل لگا کر علم حاصل کرنا چاہیے جو ہمیں ایسا علم جو ہمیں اپنے رب کی پہچان دے اور رب کے قریب پھر ہے زبان آپ دیکھیں کہ ہمارے موں میں ایک جو ہے وہ لوتھڑا ہے جس کو زبان کہا جاتا ہے اس سے ہم اپنے الفاظ کا اظہار کرتے ہیں اسی زبان سے ہمارے جسم میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اللہ نے صرف قوتِ گویائی زبان کو دی ہے ہم جو سوچتے ہیں ہم دوسروں تک اپنے خیالات کا اظہار زبان تک کرتے ہیں قرآن نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس کی اپنی قوم کی زبان میں تاکہ کھول کر سمجھا دے انہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبی بھیجے ہیں جو کہ اللہ کی باتیں کھول کھول کر اپنی قوم کو بتاتے تھے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آنا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت اور جو پیغام لے کے آئے تھے وہ آج کے ہمارے تک بھی پہنچا ہے اللہ نے اس زمانے میں ایسے جو ہیں وہ حالات ایسی چیزیں پیدا کی جسے یہ پیغام ہر ایک انسان تک پہنچ گیا ہے قرآن مجید ہمارے پاس کتاب کی شکل میں بھی ہے ہم انٹرنیٹ پہ اور کمپیوٹرز پہ بھی اس کو سن سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ میں نے تمہیں ایک زبان اور دو ہونٹ دیئے ہیں تو پیارے بچوں ہمیں اپنی زبان کا استعمال جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کیونکہ ہم زبان سے جو ہے وہ نیکیاں بھی کما سکتے ہیں ہماری زبان سے اللہ کا ذکر بھی جاری ہوتا ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی کی چھوٹی دعائیں یاد کرنی چاہیے جنہیں ہر موقع کی مناسبے سے پڑھنا چاہیے اور پھر خدا نہ خواستہ اگر ہم نے زبان کی احتیاط نہ کی تو ہمارے لئے گناہوں کا باعث بھی بن سکتی ہے جیسے جھوٹ بولنا غیبت کرنا چوگلی کھانا یہ سارے گناہ ہیں جو زبان سے کرتے ہیں تو پیارے بچوں اپنی زبان کی حفاظت کریں اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا تو کیا ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا تو ہمیں اہم اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں اگر ہمیں عربی نہیں آتی تو اردو تراجم بھی میسر ہیں تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے کم از کام روز کی تین آیات ترجمے سے پڑھنا شروع کریں کیونکہ اگر ہم نے اپنے رب کو نہ پہچانا تو ہمارا دنیا میں زندہ رہنے کا جوازی ختم ہو جاتا ہے تو پیارے بچوں آئی سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ ہم اپنی زبان کا بہترین استعمال کر سکیں اور اسے جنت کما سکیں تو ہماری قومی زبان اردو ہے آپ کو پتا ہے نا ہماری قومی زبان اردو ہے تو کیونکہ ہم ہم اردو میں سوچتے ہیں اردو میں بولتے ہیں ہمیں اردو میں سوچنا لکھنا زیادہ آسان لگتا ہے تو خوب میند کریں علم حاصل کریں سبق سے ہم نے کیا سیکھا ہم نے جملے بنانے سکھیں ان کے الفاظ کے معنی سکھیں اور انشاءاللہ ہم نے آج سے قرآن مجید اگر پہلے سے ترجمے سے نہیں پڑھتے تو آج سے ترجمے سے پڑھنا شروع سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں